خوشاب میں مہنگائی کے خلاف جمعیت علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نون خوشاب کے زیر احتمام احتجاجی ریلی کا انقاط کیا گیا مسیح جانتے ہیں محمد رمضان کی اس ریپورٹ میں خوشاب میں مہنگائی کے خلاف جمعیت علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نون خوشاب کے زیر احتمام احتجاجی ریلی کا انقاط کیا گیا ریلی پرانا چون خوشاب سے نکالی گئی اور جہرہ بات جا کر اختتام فضیر ہوئی ریلی کی قیادت جمعیت علماء اسلام کے زلی امیر مولانا عبداللہ احمد اور زلی صدر مسلم لیگ نون سابق سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد نیازی اور سابق صوبائی وزیر ملک محمد عاصب بھا نے کی ریلی میں عوام کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی عوام نے بینرز اور پوسٹر اٹھا رکھے تھے جس پر مہنگائی اور مجودہ حکومت کے خلاف نارے درش سے مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ مجودہ حکومت غریب عوام سے روٹی تک چھین لی حکومت نے غریب عوام کیوں خوش کشیاں کرنے پر مجبور کر دیا پچاس روپے کلو ملنے والی چینی اب ایک سو بیس روپے کی ہو گئی ہے اور پینتیس روپے کلو ملنے والا آٹھا پچاسی روپے میں مل رہا ہے اب یہ سب برداشت سے باہر ہو گیا ہے اب غریب عوام ایک منٹ بھی اس ناہل حکومت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے اب اس حکومت کے خاتمے کے لیے عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے اور اب اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں کیمرمنٹ ٹیم کے ہمرا محمد رمضان راز نیوز خوش آپ